بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لچال المیت کرتے ہیں سب چیزیں میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنانے لگی ہوں چکن علو کے کواب وہ ایک پاہ چکن مولس یہ دو ٹیبر سپونز کا لیا ہے سمی کواب اصطال لیا ہے یہ ایک ٹیبر سپونز کے اندر خشک دنیا تیسے بارے ڈال دیے ایک ٹیبر سپونز کے ادھرک ہے پیسٹ ہے ادھرک ہے ٹیبر سپونز کا ادھرک کا پیسٹ ہے یہ دونے چیزیں ڈال دیے دو ٹیبر سپونز کے اندر نمک ڈال دوس میٹ میں نے اس کو لگانا ہے ویٹ میں نے اس کو بند کر دیا دس میٹ جب اس کی ٹیس کی ہلے گی داس میٹ ہمیں اس کو رکھنا ہے پھلے میں نے آنکار دیا جب اس کی ٹیس کی ہلے گی داس میٹ میں نے رکھنا ہے اس کو یہ کلو آلو ہے آلو کا میں نے چھلکا اٹھا رکھا گویل کے لئے راہ لیا ہے جب یہ گویل ہو جائیں گے ہمارا کی ماں بھی ہوتی کن بھی ہو جائے گا پھر میں اسے بتاتی ہوں آگے کیا ہم نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دیکھیں آلو ہو گئے آلو سارے میں نے اسی طرح محط کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے اسے دکھنوں پار دی ہے دس میٹ ہو گئے ہیں اب اس کا پانیت میں رکھوسو کرنا ہے دوری کے اندر پیچھنا ہے یہ آپ نے دکھاتی ہے یہ سارا میں نے خوش کر لیا ہے اور میں نے اس کے دوری کے اندر پیچھ لیا ہے اسے دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سارے علو میچ کر لیا ہے یہ چکن جو ہے میں نے بھاری کر لیا ہے یہ داری ہے یہ سبز دینی ہے یہ داری ہے یہ داری ہے یہ پیار باری میں نے چاپ کی ہیں یہ داری ہیں یہ شمرہ میریچ اور سبز میریچ ہے یہ داری ہے یہ داری ہے اچھی طرح میں نے مکس کرنا ہے یہ گرم مسالہ پیچھا ہوا ہے یہ ٹیبر سپون یہ ڈال دیا ہے اندر انڈا ڈالنا ہے یہ انڈا ڈال دیا ہے یہ انڈا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں سارے مکس کر لیا ہے ہم نے اسی طرح ان کے ٹکیاں بنانے ہیں ایل فرس لگانا ہاتھ پہ ایل لگا کے ایل لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ساری اسی طرح بنا لیا ہے ہمیں آپ کو فرائی کر کے پھر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اسی طرح میں نے فرائی کر رہا ہوں سارے میں نے اسی طرح کرنے ہیں چلیں میں کار کے فرائی پھر آپ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے سارے فرائی کر لیا ہے بہت مجھے کہ بہت ریسی تیار ہوئے ہیں ماری ویڈیو پسند آئے آپ نے لائک پہ کرنا شیئر بھی ماری ہارا میں آلی ویڈیو آپ تک پہنچ یہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پیس چلیں آپ